بسم اللہ الرحمن الرحیم کارش اب پہلا سوال ہے کہ اگر پانچ ماہ کا بچہ کپڑوں پر پشاپ کرے تو کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے اور ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکان تلالی والحکیم جیسا کہ محترم صدیقی صاحب نے فرمایا میں بھی آپ تمام انتظامیاں کا حاضرین مجلس کا علماء کرام کا بے حد شکر گزاروں پیچھے جو علماء بیٹھے ہیں وہ سننے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں وہ میرے تعاون کے لئے بیٹھے ہیں الحمد واللہ اللہ آپ کو جزائر خیر دے کہ آپ اس ناچیز پر دین کے ایک ادنہ طالبین پر آپ اعتماد کرتے ہیں آپ کا یہ اعتماد میرے لئے باعث فخر ہے جی جی سوال آیا ہے کہ چھوٹا بچہ جو کہ پانچ ماہ کا ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے تھی آیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں کے لئے مسئلے الگ الگ ہیں بہرحال میں دونوں بتایا دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور باہر کی کوئی غزا نہیں کھاتا اس میں عمر کی قید نہیں ہے جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے یعنی دو سال کے اندر اندر اور باہر کی کوئی چیزیں نہیں کھاتا اس وقت اگر وہ کپڑوں پہ پشاب کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُبْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَا کہ جو لڑکی نے اگر پشاب کیا ہے تو اس کے پشاب کو دھویا جائے دھوئے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوگا اور اس میں دھوئے بغیر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور اگر لڑکے نے پشاب کیا ہے تو فرمایا یُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ صرف پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور پھر اس کے پر نماز بھی پڑھی جا سکتی جی مرشب شوال ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی قابے کے اندر پیدا ہوئے کیا یہ درست ہے اس پر کافی بحث ہو چکی ہے ٹی وی کے اندر بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے اور وہ روایات بھی ہیں اور محدثین کے نظر میں ایسی ہر روایت جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کے مولود کعبہ اصل میں کعبے کا لفظ جو تھا وہ وسی تھا ہمارے ہاں جو کعبے کا تصور ہے وہ بیت اللہ کی وہ چار دیواری ہے جس کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے جس کا ہم تواف کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کعبہ یہی ہے اس وقت کعبے کی ایک پوری عبادی تھی ایک ایریہ تھا ایک احاتہ تھا جو گھر تھے آس پاس وہ بھی کعبے میں ہی شمار ہوتے تھے جیسے قرآن و جید میں آتا ہے حدی امبال اگل کعبہ کہ قربانی کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کعبے میں نہ پہنچے وہ قربانی تمہاری تو وہ کعبے کا مطلب بیت اللہ کے اندر نہیں ہے یعنی اس ایریے میں اس احاتے میں تو اسی طرح حضرت علی کا گھر بھی اسی احاتے میں تھا بیت اللہ کے اندر یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں اور پھر یہ بھی گھڑی گئی کہ دیوار خود بخود شک ہوئی پھر ان کی والدہ اندر چلی گئی پھر وہ دیوار پھر بند ہو گئی اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ باہر آئیں حضرت علی آنکھیں نہیں کھور لیتے آخر رسول اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے تو جیسے اللہ کے رسول آئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھور لی اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جو علی چاہتے تھے میں سب سے پہلے دنیا میں اگر چہرہ دیکھوں تو اپنے نبی کا دیکھوں اس لیے انہوں نے آنکھیں کھور لی یہ سب کہانیاں اور کسے بنائی ہوئے ہیں کسی صحیح حدیث سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی تو لہٰذا اس طرح کے خاص کر عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں بیت اللہ کی دیوار میں آج بھی کچھ شک ہے دلیل ہے یعنی درار سی ہے اور لوگ آج تک یہی سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس کے بعد تعمیر نو ہو چکی ہے لوگ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی درار ہے جو حضرت علی کے لیے پھٹی تھی اور ان کے داخل ہونے کے بعد پھر نکلنے کے لیے وہ پھٹی تھی یہ اس وقت سے یہ درار ہے اور دوسری بات یہ ہے مولانا حنیف قریشی صاحب سیخ پا ہوئے جب میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا میں نے کہا یار تم حضرت علی کے گھرانے کو اتنا بھی سمجھدار نہیں سمجھتے جتنا تم اپنے گھرانے کو سمجھتے ہو وہ لے وہ کیسے میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ تمہارے گھر میں اگر زچگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو مسجد میں بیگم کو لے جاتے ہو یا ہاسپیٹر لے جاتے ہیں بس یہ کہنا تھا اور سیخ پا ہو گئے یہ تو حضرت علی کے خاندان کا احترام نہیں ہے جتنا احترام الحمدللہ اہل حدیث کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی شاید اتنا احترام نہ اہل بیعت کا کوئی کرتا ہے نہ صحابہ کا کرتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ سیکیورٹی والے ساتھی یہ جو ساتھی سائل پہ کھڑے ہیں جن کو ادھر آگے بٹھا دیں وہ بزرگ بھی کھڑے ہوئے کچھ تو اگر کھڑے ہوئے میں مشکل ہے ساتھی ایسے جن کو کھڑے ہوئے میں مشکل ہے وہ آگے آ جائیں یہاں تشریف رکھیں جگہ خالی ہے جگہ بنائیں اپنے باقی ساتھیوں کے لیے ساتھ جگہ نہیں ہے جوڑے ہوئے جگہ نہیں ہے بہرحل آگے ادھر عددستان صاحب ادھر بٹھا دیں ساتھیوں کو جو بیٹھنا چاہتے ہیں بچے کے ہاتھ اور پاؤں کی چھے اگلیاں ہیں تو کیا چھٹی اگلی کٹوا سکتے ہیں قرآن و حدیث سے رہنمائی فرمائے اس کو کیوں کٹوایا جائے یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اس کو نہیں کٹوانا چاہیے ہاں اگر اس کو کام کرنے میں وہ مشکل پیدا کر رہی ہے اور دلکت دے رہی ہے تو پھر آپریشن سے اسے ٹھیک کرایا جا سکتا ہے یہ تو ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہے کسی بندے کی ناپ قدرتی پیدائشی طور پر تھوڑی ٹیڑی ہے ہم اس کو سیدھا کرا لیں تو یہ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اضافی ہے یا کم ہے پھر ہم اس میں میرا خیالیں اپنی طرف سے رد و بدل نہ کریں باقی جیسا صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آپ دیگر علماء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے جدا کم اللہ اس سے مطلقہ یہ ایک سوال اور جیسے میں آتا ہے کہ کیا یہ جو بال لگوانا ہے سر پہ اکثر لوگ گنج پن کا علاج کرواتے ہیں اور بال لگواتے ہیں یہ کیسے ہیں ایک ہے ویگ لگانا وہ تو بالیتفاق حرام ہے کہ اگر سر گنجہ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ویگ لگاتا ہے یا عورتیں اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ کچھ مزید بال جوڑ کر یا پراندہ جوڑ کر اس کو لمبا کر دیتی ہے یہ تو شرن نصیقتی سے حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن جو بال اگانا ہے وہ ایک علاج ہے وہ ہمارے ہی بالوں کو کاٹ کے انہی بالوں کی نرسری لگائی جاتی ہے وہ ڈاکٹروں کا ایک طریقہ کار ہے سرجری کر کے وہ لگاتے ہیں وہ بال پھر باقیدہ زندہ ہوتے ہیں وہ پیدا اوپر بڑھتے ہیں آپ کاٹیں گے تو وہ پھر دوبارہ اگیں گے اس کو آپ کنگھی کریں گے سب کچھ وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح آپ کے یہ جینین پہلے والے بال ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ اس میں کوئی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے البتہ ویگ حرام ہے وہ بھی صرحت حرام سب صلح رحمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صلح رحمی کریں کتہ رحمی نہ کریں کتہ رحمی اکثر اوقات وراست کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیا صلح رحمی کرتے ہوئے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دینا چاہیے ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے محض جھگڑے سے بچنے کے لئے لڑائی سے بچنے کے لئے اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زامن ہوں کہ جنت کے عین بیچ پہ میں اس کو گھر دلاؤں گا تو لہذا اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے اس کو یہ حق ہے لیکن اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہے جنت کا جو صدر بزار ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی کہ میں اس کو جنت کے صدر بزار میں گھر دلاؤں گا جو حق پر ہوتے ہوئے صرف لڑائی سے بچنے کے لئے اپنا حق چھوڑتا ہے لیکن اگر نہیں چھوڑتا مانگتا ہے تو باہر کیف اس کا استحقاق ہے اسے ملنا چاہیے اور اسے دیا جانا چاہیے سوال ہے کیا مردے کی حجامت درست کی جا سکتی ہے حجامت سے مراد اگر تو سر کے بال ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ زیر ناف بال ہیں یا بغل کے بال ہیں ایسے بال ہیں تو بہت سارے علماء اسی چیز کے قائل ہیں ایسے پاورڈر یا ایسی کریمیں جو خواتین اکثر ہیئر ریوو کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں وہ چیزیں اگر لگا دی جائے اور پھر اوپر پانی بہا دیا جائے تو وہ صفائی ہو جاتی ہے ویسے آدمی کو خود یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور اچانک کہیں بھی موت آ سکتی ہے وہ چالیس دن سے زیادہ ان بالوں کی حفاظت نہ کرے ویسے تو چاہے تو ہر جمعہ صفائی کرے پندرہ دن میں صفائی کرے تاکہ کبھی بھی موت آئے تو وہ تیار ہوگا غاصل میت کو یہ ضرورتی مسئلہ پوچھنے کی پیشنا آئے کہ میں بال صاف کروں کہ نہ کر جزا کوئی قابط اللہ کی طرف تھوکنا یا ٹانگے کرنا کیسا ہے ٹانگے میں ٹانگے کرنے یعنی پاؤں اس کی طرف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں عربتہ ہمارے کلچر میں برے صغیر میں یہ چیز معیوب ہے صرف انسان کے پاؤں ہی نہیں بلکہ چار پائی کو بھی اس طرح اس کی پہنتی اگر قبلے کی طرف رکھی جائے تو ہمارے ہاں یہ بھی معیوب ہے جبکہ شرن ایسا نہیں ہے لیکن بیت اللہ کی طرف بولو براز کرنا اور بولو براز کے وقت رکھ کرنا پیٹھ کرنا اور تھوکنا دونوں منع ہیں اور بھی سرات منع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسطی میں تشریف لے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے جیسے سامنے کھڑکیاں ہوتی ہیں تو قبلے کی طرف سامنے کھڑکی تھی اس نے اس میں سے سر نکال کے سامنے تھوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بندہ کون ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری مسجد کے امام ہے آپ نے فرمایا آج کے بعد اسے امامت سے ہٹا دو آپ نے فرمایا اسے آج کے بعد امامت سے ہٹا دو یہ شخص امامت کے اہل ہی نہیں ہے جس کے دل میں بیت اللہ کا احترام ہی نہیں ہے لہٰذا اس طرف رکھ کر کے بولو براز کرنا طرف ناک سینکنا یہ سب بیت اللہ کے عدب اور احترام کے خلاف ہے بحثیت مسلم ہے میں اس سے استناب کرنا چاہیے یہ کاری سب میڈیکل سے مطالق مسئلہ ہے اور باقی مسئلہ بڑا اہم ہے آج کے دور پر کہ جس بندے کے سپرم زیرو ہوں اور سٹیم سیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی بی ایف کر کے بچہ پیدا کرے تو کیا یہ طریقہ درست اور جائز ہے اگر تو وہ نطفے دونوں وہ دونوں جرسوں میں منکوہ لوگوں کے ہوں یعنی میاں بھی ہو وہی جس کا نکاح ہوا ہے اور بیوی بھی وہی ہو پھر اگر ان کو ملا کر کسی بھی ذریعے سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن اگر کسی اور عورت جس کا نکاح نہیں ہے اس کے ساتھ اور مرد جس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہے ان دونوں کے جرسوں میں اگر ملائے جاتے ہیں چاہے وہ بیوی ٹیوب ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو وہ حرام ہے اس کی قطن اجازت نہیں اس لیے کہ اس سے وراثت کے مسئلے بھی قیم ہوتے ہیں پردے کے مسئلے بھی قیم ہوتے ہیں اور ہلت و حرمت یعنی محرم کے مسئلے بھی اس سے قیم ہوتے ہیں اور وہ نکاح سے ہی قیم ہوتے ہیں بغیر نکاح کے قیم کرنا یعنی اگر بغیر نکاح کے وہ جرسوں میں ملائیں گے تو وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی بچہ نکاح کے بغیر کسی اور مرد سے کسی اور عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کی وہی حیثیت ہوگی لہٰذا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے مرد اور عورت نکاح والے ہوں اصلی میاں بیوی ہوں اور وہ جو عمومی جو طریقہ ہے اس طریقے سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے کوئی ایسی سکیم نکالی ہے اس کے ذریعے وہ پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی حج نہیں سٹیج پر ہمارے جنوبی پنجاب کے بزرگ عالم دین مولانا یاسین راہی صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ ماشاءاللہ آج کی اس نشست کے صدر بھی ہیں تو میں مولانا راہی صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں کاری صاحب اگرا سوال ہے بدتی افراد کے ساتھ رشتہ دوستی یا کاروبار کی شریح حیثیت کیا ہے کاروبار میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی قباحت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی کیے عیسائیوں سے بھی کاروبار کیے اور بدتیوں کو میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو گندہ نہ سمجھے نا یہ کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں البتہ نکاح والے معاملے میں آپ کو اجتناب کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے جیسا قرآن مجید خود کہتا ہے کہ کہ ایک مومن غلام ہو تو وہ مشرق ازاد بندے سے وہ بہتر ہے ایک مومنہ لونڈی ہو تو فرمایا وہ مشرقہ ازاد عورت سے وہ بہتر ہے تو قرآن مجید بہتری توحید اور ایمان کی حالت میں بتاتا ہے شرک کفر اور بیدت ان چیزوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے اس کے آگے اولاد پر بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں ماں جیسی ہوگی مثال کے طور پر آج پیر عبدالقادر جلانی کے نام کی وہ گیارمی پکا کے بیٹی ہے ظاہر بات ہے بچوں کو بھی کھلائے گی اور بچے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہوں گے وہی کھا کھا کے جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی پوچھیں گے امہ کیا کرتی ہو بتائے گی تو اس طرح بچوں کی زندگی میں بھی وہ غیر شریع رسومات جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اس کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کا یہاں ایک ادارہ ہے یہ رفاعی طور پر آپ ایک ایسی چیز بنا لیں ایک فارم ایسا بنا لیں اور اہل حدیثوں سے کہیں اہل توحید سے کہیں بچے والے ہیں وہ بھی یہاں نام لکھوا جائیں اور بچی والے ہیں وہ بھی نام یہاں لکھوا جائیں اور آپ صرف پل کا کردار ادا کریں دونوں کے رابطے کرا دیں ذمہ داری آپ کی کوئی نہ ہو صرف رابطہ کرا دیں وہ خود ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں دیکھیں بھالیں اور جب رشتہ ہو جائے تو آپ کو بتا دیں تاکہ ریجسٹر سے آپ ان کا نام ہٹا دیں یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لئے بہتر طریقہ ہے بجاہ اس کے کہ ہم غیروں کے ہاں تلاش کرتے پھریں کیا خسرہ امامت کروا سکتا ہے میرا خیال ہے خسروں کی امامت کرائے تو درست ہے آپ کی نہ کرائے ویسے مسجد میں رش لگ جائے گا یہ بات ہے اگر امامت خسرے کی ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گا اصل میں خسروں کی بھی کئی قسمیں ہیں بعض خسرے ایسے ہیں جو خواتین کی طرف زیادہ مائے ہیں یعنی ان کی چھاتیاں بھی باہر ہوتی ہیں داری موچے بھی نہیں ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں چھاتیاں بھی نہیں آتی ہیں اور داری موچے بھی ان کی پھوٹی ہوتی ہیں اور وہ شیو کرتے ہیں بناتے ہیں اور ایک تیسری جنس ہوتی ہے جو کچھ عورت کی تربی ہوتی ہے بعض آزا اس کے اور بعض آزا مردوں کی تربی ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو شروع میں اللہ کے رسول نے ان سے پردہ نہ کرنے کا حکم بھی دے رکھا تھا لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں ایک خسرے نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی بیوی کے مٹاپے کی اور بیوٹی کی خوبصورتی کی تعریف کی اُس دن آپ سمجھ گئے کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اُس دن سے آپ نے فرمایا انہیں گھروں میں نہ آنے دیا کرو تب سے یہ روکا گیا تو لہٰذا یہ بھی ایک فتنے کا باعث بنتے ہیں ہاں اگر اپنی جیسی جنس کے جیسے عورت ہے عورت بھی عورت کی امامت کرا سکتی ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی اور وہ بھی صف کے بیچ میں کڑی ہو تو اس طرح عورت پر قیاس کرتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی برادری کی امامت کرا لے ہماری برادری کو چھوڑ دیں کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے کہ نہیں جیسا کہ زمزم کے بارے میں ہے مضاحت فرما دیں عام پانی میں اور زمزم میں فرق ہے زمزم میں بھی جس میں کھڑے ہونے کے الفاظ ہیں بہت سارے علماء اس کی سند پر کلام کرتے ہیں ورنہ دو پانیوں کے بارے میں روایات ملتی ہیں ایک وضو کا بچہ ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی کہ وہ کھڑے ہو کر پیئے زمزم کے احترام میں لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ضروری نہیں ہے اس کی سند پر بھی کلام ہے اور عام پانی تو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کھڑے ہو کر پانی پیا تو آپ نے فرمایا ہلک میں انگلی ڈال کے کائکر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا بیٹھ کے پانی پی البتہ تیرمزی کی ایک روایت ہے جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ہم پی لیا کرتے تھے اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو کوئی ایسا موقع آ جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا جیسے کولر کے ساتھ گلاس ہوتے ہیں اور پاکستان میں وہ گلاس بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کہ پانی کے ساتھ گلاس بھی لے کر چلا جائے تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ گلاس نیچے اس کے موں تک نہیں آتا تو مجبور ہے وہ کھڑے ہو کر پیئے گا اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرض نہیں اور مجبوری نہیں ہے تو اسے بیٹھ کر ہی اعتبام کرنا چاہیے کیا قبر ایک بالش سے اونچی بنانا اور اس پر پھول رکھنا یا سبز چھڑی رکھنا یہ جائز ہے سبز چھڑی جب رکھی جائے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنے چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھڑی رکھی تھی آپ کو دکھایا گیا تھا آپ کا خچر ڈرہ اس قبر کے پاس سے گزرے آپ خچر سے اترے آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ بھی فرمایا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں جس کو تم معمولی سمجھتے ہو اس وجہ سے ہو رہا ہے ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا آپ نے چھری چیڑی اس کے دو ٹکڑے کیے آدھی ایک قبر پہ ڈال دی آدھی ایک قبر پہ ڈالی اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف رکھے گا تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ کیوں چھڑیاں رکھ رہے ہیں آپ اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے نانا کو اللہ عذاب نہیں دے گا میرے اببہ کو اللہ عذاب نہیں دے گا آپ نے جنازہ پڑھا اس میں فاتحہ پڑھی رو رو کے ہمارے امام دعائیں کرتے ہیں یہ ہنفیوں جیسا جنازہ تو نہیں ہوتا جو ایک منٹ میں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے یہاں تو جب تک الحمدللہ مردہ بخشا نہیں جاتا امام جانی نہیں چھوڑتا آپ کو بخشوا کے ہی جاتا ہے انشاءاللہ تو آپ یہ اچھی امید رکھیں کہ اس جنازے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی نے اسے بخش دیا ہے اور اس اچھی امید کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں قبر کو جو ہے بالش سے اونچی نہ کریں کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضاء کو وسیعت کی تھی کہ جاؤ پھیل جاؤ اور جہاں بھی ایک بلے سے اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو تو بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی حکومتی بندہ آ کے اسے برابر کرے آپ پہلے سے ہی اتنی رکھو کہ برابر کی نوبت ہی نہ آئے جی اگر کوئی مجبور کر کے ڈرا کر یہ گن پوائنٹ پہ شرکیہ تلمہ جیسے کہ یہاں علی مدد کے حلوائے اگرچہ وہ دل سے نہ کہا گیا ہو اور توبہ بھی کر لی ہو تو کیا میرا شمار مشرقوں میں ہوگا نہیں ہوگا اللہ رب العالمین سب جانتا ہے اللہ کو دل کا بھی پتہ ہے معاملے کا بھی پتہ ہے البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے حضرت نام میرے ذہن سے ابھی ابھی نکلا ہے صحابی کا کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ لا تشرک بلہ ان قتلتا او حرکتا ابو دردہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ ابو دردہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے اور اگر آگ میں جلا دیا جائے لا تشرک بلہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ انتہائی تقوی کی اعلیٰ درجہ کی علامت ہے لیکن اگر کسی کو گن پوئنٹ پر کوئی طلاق بھی دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی گن پوئنٹ پر نکاہ بھی کرواتا ہے تو نکاہ نہیں ہوتا گن پوئنٹ پر کوئی ایسا کفریہ جملہ بھی کہلواتا ہے جس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا جو کچھ اس کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرے گا حقہ نصوار سگرٹ استعمال کرنے والا امام مسجد بن سکتا ہے کیا نماز ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے بھرہ صغیر کے ادوار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا جیسے لسن ہے حلال ہے تمباکو حلال ہے اللہ کے رسول نے یہ حلال چیزیں کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کی ہے اور آپ نے اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ اللہ کے جو فرشتے رحمت کے فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو کوفت ہوتی ہے اس بو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو تمباکو تو سیرے سے حرام ہے سیرے سے حرام ہے وہ حلال بھی نہیں ہے جب حلال چیز کو بو کی وجہ سے کھا کر مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو حرام چیز تمباکو کی بو تو مو سے وضو بھی کرے کلی بھی کرے تو بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ اندر پھیپڑوں تک گئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جب بھی سانس لیتا ہے وہ سانس کے ساتھ وہ بو آتی ہے باقی اگر آپ کو جنت چاہیے تو ایک بات میں آپ کو بتاتے ہیں سید اطارلہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا تو آپ جیسا کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ہوگا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور جنت تجھے مل گئی اور وہاں جا کر تو نے حقہ مانگا تو حقہ تو تجھے مل جائے گا لیکن وہ اوپر جو پھول میں آگ رکھتے ہیں جسے آپ انگار کہتے ہیں تمباکوں کے اوپر فرمایا وہ جنت میں نہیں ہوتی آگ وہ لینے کے لئے تجھے دو زخمیں جانا پڑے گا تو لہٰذا اگر آپ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر بے شک آپ حقہ کی عادت اپنائے رکھیں ورنہ ابھی سے چھوڑ دیں اس لئے کہ جنت میں آگ نہیں ہے سال کی قدم کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ذاتی استعمال کے لئے سال کی قدم پر کٹھی لے سکتے ہیں جی کوئی حج نہیں بعد میں یا تو ملتی نہیں یا بہت مہنگی ملتی ہے یہ احتکار میں اور زخیرہ اندوزی میں یہ چیز نہیں آتی زخیرہ اندوزی میں وہ چیز آتی ہے کہ جب آپ دکان پہ مثلا آپ کاجر ہیں اور دکان پہ آپ وہ چیز رکھتے ہیں اور جب کوئی لینے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے آپ اسے نہیں بیجتے مہنگی ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہ زخیرہ اندوزی ہے یہ احتکار ہے یہ جو آپ گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھ لیتے ہیں کہ بعض میں کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی اب تک میرے خیال رواج ہے وہ مٹی کی کیا بولتے ہیں اس کو ملتانی میں پرولی وہ بنا لی جاتی ہے اور اس پہ وہ دانہ بھر دیا جاتا ہے پورے سال کا اس پہ کوئی قباہت نہیں البتہ بیچنے کے لئے اس کو زخیرہ کیا گیا ہے تو پھر وہ احتکار کے زمرے میں آئے گا جزاکم اللہ میری عمر اس وقت اٹھاسی سال ہے مسجد اہلِ حدیث میرے گھر سے دور ہے کیا میں اپنے گھر کے بلکل سادھنپی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں حافظ عبداللہ بحول بری رحمہ اللہ اللہ انہیں کرور کرور جنہ نصیب فرمائے اکثر لوگ ان سے سوال کرتے تھے اسی طرح کا تو وہ اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے بھئی اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے اگر انہیں کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنی ہے دیکھئے آنکھوں یعنی ایک گاڑی ہے بس ہے اس کا ڈرائیور اگر آنکھوں والا ہے پیچھے سواریاں ساری اندھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جلال پر لے جائے گی ڈرائیور آنکھوں والا ہے سواریاں ساری اندھی ہیں لیکن اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس بس کا ڈرائیور اندھا ہے آئیے آئیے جلال پر کرایا بھی نہیں فری 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 جلال پر تو کتنے بندے ہیں جو سمجھ جار جو اس بس میں بیٹیں گے کون کون بیٹیں گے ماشاءاللہ ظاہر بات یہ جو امام ہوتا ہے یہ ڈرائیور ہے مقتدی سارے سواریاں ہیں ڈرائیور کو آنکھوں والا ہونا چاہیے اور آنکھوں والا سوائے اہلِ توحید کے اور اس بندے کے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے ڈرائیور اور آنکھوں والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا امام اسے ہی ہونا چاہیے جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہے اور عقیدہِ توحید کے ساتھ پڑھاتا ہے پیچھے منافق بھی کڑے ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول کے پیچھے کڑے ہوتے تھے تو آپ کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا لیکن اگر آگے انجن ہی خراب ہے تو سارے چکڑے راستے میں ہی رکے رہیں گے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا عذر ہے کہ آپ مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو آپ کے پاس معقول عذر ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز کو ضائع نہ کریں جی کیا میریج بیورو والے رشتے کروانے کی فیس لے سکتے ہیں اگر تو میری بھی شادی کروانے ہیں تو پھر تو میں کہوں کہ بھی یہ مسئلہ بتاؤں اگر آج سے اپنی فیدے کرنے ہیں تو مجھے بتانے کا کیا فیدہ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی فیس لے سکتے ہیں اتنی فیس جتنا اس کے اس پر اخراجات آتے ہیں مثال کے طور پر وہ دوسروں کو رشتے والے جگہ پر فون بھی کرتے ہیں اور فون پہ بھی کال پہ بھی پیسہ لگتا ہے یا اگر نیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے نیٹ کا بھی پیکج لگتا ہے اس میں کوئی ریجسٹر کام آتے ہوں گے یا ایک آدھ کوئی ملازم بھی رکھا ہوگا کلر کے طور پر تو اگر اس طرح کے کوئی اخراجات ہیں اور اس کی کوئی فیس رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اس کو پرافٹیبل دندہ نہ بنایا جائے جزاکو اللہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو جب ان کو معلوم نہیں ہے تو مولوی کیا بتائے گا ان کو ہی معلوم نہیں لہٰذا اس کے لئے میں یہی کہوں گا یا تو یہ اندازہ کر لیں کہ کم از کم میں اتنے سال سے روزے نہیں رکھ لیں ان سالوں میں ہر مہینہ ایک رمضان کا آتا ہے وہ شمار کریں اور دیکھ لیں کہ اگر جوان ہیں اور صحت مند ہیں اور روزے رکھ سکتے ویسے تو اگلے رمضان آنے سے پہلے تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے یاوی مقصوصہ کے روزے رہے گئے ہیں تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ روزے پورے کر لیں اور اگر اس نے اتنے سالوں کے نہیں کیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب اندازہ لگا کے کہ اتنے سال کے ہیں اس کا فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں ففدیتن تو عام و مسکین ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے اور آئندہ کے لئے اللہ سے توبہ کرے کہ آئندہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گی اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت سے فرمایا اتنی آسان ہے عورت کا جنت میں جانا مردوں کے لئے اتنا آسان نہیں جتنا عورت کے لئے رکھا آپ نے فرمایا سلط خمسہہ اگر وہ دن کے پانچ روزے رکھتی ہے یہ پانچ نمازیں پڑھتی ہے دن میں اور سامد شہرہہ رمضان کے مہینے کے وہ روزے رکھتی ہے اطاعت بالہ جس بات پر اکثر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ خامد کی اگر وہ اطاعت کرتی ہے یہ یاد رکھ رہے ہیں ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر خامد کی اطاعت فرض ہے ماں باپ کی نہیں ہے یہ جو فون وہاں سے دے دیا جاتا ہے شادی کے وقت کہ میاں کچھ بھی کہے ہمیں مس کال دے دینا بس پھر ہم جانے اور تیرا میاں جانے پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں تو یہ جو بنیاد ڈال دی جاتی ہے فتنے کی فرمایا شادی کے بعد اس پر جو اطاعت فرض ہے وہ خامد کی فرض ہے ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی خامد کی چلے گی اور آخری چیز فرمایا احسنت فرجہا اپنی عزت اور آپ روح کی محافظ ہو حفاظت کرنے والی ہو جب یہ چار کام عورت کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھولتا ہے مرنے کے بعد اور اسے کہتا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ عَجِبْ وَعَبِ نمازِ تجھ پر کھلے ہیں جس میں سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا کتنا آسان سودا ہے جنت میں جانے کا لہٰذا شوہروں کی بات بھی مانا کریں نمازیں بھی پڑھا کریں اور رمضان کے یہ روزے بھی پورے کیا کریں جزاکو اللہ ہماری جماعت کے ناظمِ عالی جناب ڈاکٹر حافظ عبدالقریم صاحب وفاقی وزیر ان کے صاحب زادے انس عبدالقریم تشریف لائے ہیں شیخ خالد محمود عزر صاحب کی تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ میری طرف سے بھی ویلکم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تفصیلی رہنمائی فرمائے اللہ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ رب العالمین نے غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اپنے پاس رکھ دی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ مفتاح الغیب بھی نہیں کہا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے چھوٹی آپ نے فقیروں میں ملنگوں میں باٹھ رکھی ہے اللہ نے ایسا بھی نہیں مفاتح الغیب ساری چابیاں اس کی کوپیاں تھیں ڈوپلیکیٹ تھیں جو بھی تھی اللہ نے ساری چابیاں غیب کو تالے لگا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اب آپ بتائیے اگر رسول اللہ سلم غیب جانتے ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے جب چالیس حفاظ کو دھوکے سے منافقین نے آپ سے مانگا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے آپ کچھ عالم فاضل حافظ کاری ہمیں دیں اللہ کے رسول اللہ نیا نیا بلکل نیا نیا اسلام ابھی آیا تھا اور تھوڑے سے مسلمان تھے اس میں سے چالیس صحابہ کرام آپ نے چھانٹ کے دیئے اور وہ منافق راستے میں جا کر ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا اور رسول اللہ سلم نے پورے چالیس دن تک ہر نماز میں فجر زہر اصر مغرب شاہ ان بدبختوں کے نام لے لے کر آپ نے کنوت نازلہ پڑی اور بددعائیں دی اگر اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا کہ یہ میرے صحابہ کو مارنے اور قتل کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں امانداری سے بتاؤ خان پر والو اللہ کے رسول صحابہ کو ان کے ساتھ بیشتے نہیں بیشتے صدیقہ کائنات پر اتنا بڑا لوگوں نے الزام لگایا رسول اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے ایک ایک سے مشورہ کیا صحابہ سے مشورہ کیا خواتین سے مشورہ کیا میں عیشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں مجھے مشورہ دی حضرت عریز سے مشورہ لیا آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو کوئی خواتین کی کمی ہے یعنی آپ عیشہ کو یہ درپردہ مشورہ تھا آپ طلاق دے دے اور شادی کرنے حضرت عمر سے مشورہ کیا حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ لینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ عیشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اے فاروق یہ رشتہ تو اللہ رب العالمین نے کیا جبریل دو دفعہ حضرت عیشہ کی شبیہ ریشمی غلاف میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر تو منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجئے اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کس کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا لیکن اللہ کے رسول پریشان ہے حتیٰ کہ یہاں تک بخاری کے الفاظ ہیں سیدہ عیشہ سے جا کر ان کے گھر میں ان کی پینتی کے پاس جا کر آج اتنے دنوں بعد پہلی مدبع بیٹھے اور پہلی مدبع جا کر ان سے کہا یا عیشہ تو انہ کے کنت من بنات آدم ان کنت الممت بزمبن فستگفری من اللہ عیشہ تو بھی آدم زادی ہے فرشتہ نہیں ہے آدم زادی ہے اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ وہ بخش دے گا اللہ کے رسول اس قدر مشکوک ہوئے عالم الغیب ایسا کبھی مشکوک ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں یہ لوگوں کے کہانیاں ہیں کس سے ہیں جو حدیث کے بھی خلاف ہیں اور قرآن کے بھی خلاف ہیں اگر امام بھول کر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور ہم سبحان اللہ بھی کہیں لیکن امام واپس تشہد میں نہ بیٹھے تو مقتدی کیا کرے مقتدی اسی کے ساتھ کھڑے بڑھ جائے اس لیے کہ آپ جب آپ بس میں سوار ہیں اب ڈریور جدھر بھی موڑے گا تو آپ جائیں گے اب آپ دروازے سے کھڑکیوں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کریں گے آپ بس میں بیٹھے آپ جائیں ہاں سلام کے بعد وہ سجدہ صاحب کرے گا اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی آپ کی بھی نماز درست ہو جائے گی امام کو آپ اپنی مرضی سے نہ چلائیں آپ امام کی مرضی سے چلیں امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے پیچھے رہا جائے نہ کہ اس کو اپنی مرضی پر چلائے لائے لہٰذا اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں ہاں اگر امام آپ کی آواز پہ سبحان اللہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں بیٹھتا تو اب آپ کھڑے ہو جائیں اور سلام کے وقت آپ سجدہ صاحب کریں اور پھر سلام پیریں آپ کی اس غلطی کا ہی زالہ ہو جائے گا بالوں اور داڑی کو کلر لگانا شرن کیسا ہے بعض لوگ دار براؤن لگا لیتے ہیں جو بالکل کالے رنگ جیسا ہے اس کے بارے میں کیا ہوئے ایک ہوتا ہے کالے رنگ جیسا ایک ہوتا ہے کالا رنگ ان دونوں میں فرق ہے حرام جو ہے وہ صرف کالا رنگ ہے آپ نے فرمایا بالوں کے رنگ کو تبدیل کرو اس کی سفیدی کو بدلو سوائے کالے کے بعض روایات میں آتا ہے کہ گرداری کو رنگ کو ضرور لیکن کالے سے بچو کالا نہیں کرو اس لیے کہ آپ بیراؤن کریں لال کریں پیلا کریں جیسا سوٹ پہنے ویسی داری بنا لیں لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کے بال کالے نہیں کیونکہ کوئی بھی رنگ سفید بالوں پر چڑھتا ہے کالوں پر نہیں چڑھتا تو یہ کالے میں دھوکہ ہے کہ آیا اس کی کم عمر ہے عمر ہے ابھی کم ہے نوجوان ہے یا بڑا ہے اس لیے کالے سے وہ دھوکہ دیتا ہے جبکہ دوسرے کسی رنگ سے سامنے والے کو دھوکہ نہیں آتا تو آج سے آپ ماشاءاللہ تحیر کر لیں اور آج کر بہت سارے کلر آ چکے ہیں دنیا کے اندر جیسا سوٹ سلوائیں ایک ڈب بھی اسی کلر کی دکان سے لے کے گھر میں رکھیں جس دن وہ پہنے اسی دن ویسا کلر لگا دے اور پھر دیکھئے گا بیگم جب تعریف کرے گی نیاب کی آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر گھن کے لیے کمانے والا شخص ایک ہو تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے روزہ تو خیر نہیں چھوڑ سکتا البتہ مشکت میں کوئی کمی کر لے اپنے جس کے ہاں نوکری کرتا ہے اس سے کوئی درخواست کر لے کہ میں روزہ سے ہوں میرے ساتھ اس طرح کے کام جو دھوپ پہ کھڑے ہونے والے ہیں زیادہ بھاگہ دوری والے ہیں وہ نہ کروائیں بھلہ روزہ کی ریعت تو ہم نہیں دے سکتے جزاکہ اللہ ماشاءاللہ محقق الاسر علامہ مصطفیہ غلام مصطفیہ زہیر امن پوری صاحب وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ آہلاً مصہلاً کاری صاحب مزید ازمائش کا شکار ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ سات سو چھانچے لکنا جائز ہے یا نہیں اصل میں وہ مسئلہ اس لیے واقع ہوگا کہ اگر میں سند کی بحث کروں میں کسی مسئلہ میں سند کی بحث میں پڑی نہیں رہا تو اس لیے امن پوری صاحب موجود ہوں یا نہ موجود ہوں صحت پر اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ جی سوال تھا سات سو چھانچے لکھنا کیسا ہے دیکھئے نہ تو یہ بسم اللہ ہے اور نہ یہ بسم اللہ کے کہے مقام ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ریاضی کہہ کے ہنسہ ہے نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے خطوں میں بھی لوگ اس کو لکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ جی لوگ خط پڑھ کے پھیک دیتے ہیں تو بسم اللہ کی بے عدوی ہوتی ہے اب کوئی پوچھے اگر سات سو چھانچے بسم اللہ کے قیم مقام ہے تو جب وہ اس خط کو پھیکیں گے تو پھر تو قیم مقام کی بھی بے عدوی ہونی چاہیے تو چھوڑا تو تھا بسم اللہ اس لیے کہ بسم اللہ کی توہین نہ ہو اور اگر سات سو چھانچے بسم اللہ کی جگہ لے رہا ہے تو پھر توہین اس کی بھی ہونی چاہیے پھر ہمارے پنجاب کے کلچر میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو بزرگ کو دادا کو نانا کو گھر میں بلاتے ہیں کبھی بزرگ کو بلاتے ہیں تو یہاں کلچر کے مطابق ہم کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ نانا جی اندر آئیے باہر کیوں کڑے ہیں آپ کبھی نانا کو کہہ کے تو دیکھیں نانا سات سو چھانچے اندر آئیے نا آپ کبھی کہیں پھر آپ کو پتا چلے گا اس چھاہ سات سو چھانچے میں کیا چھپا ہوا ہے جزا تو اللہ عورت اپنے چہرے کے پاکو بال اتار سکتی ہے دیکھئے اگر تو ایسے بال ہیں جو اس کو مردوں کے مشابق کر رہی ہیں مردوں کے مشابق کر رہے ہیں اگر کوئی ایسے بال ہیں جیسے داڑی بھی بلکل ٹھیک 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 نکلی ہوئی ہے اور موچھ بھی اچھی خاصی پوٹی رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردوں کی وضاقتہ رکھے اس پر بھی لانت ہے اور جو مرد عورتوں کی وضاقتہ رکھے اس پر بھی لانت ہے لہٰذا وہ عورت اگر اپنے ان بالوں کی وجہ سے مرضوں کی وضاقتہ میں شمار ہو رہی ہے تو اس کو ہٹوا ہے لیکن اگر ایسا جو باریک روح عموماً چہرے پر ہوتا ہے اگر وہ روح ہے تو اسے نچوانے کی اجازت نہیں ہے نہ بھمیں بنانے کی نہ رکساروں سے کچھ ہٹوانے کی نہ کچھ باریک کرنے کی نہ کچھ موٹا کرنے کی نہ نکلی پلکیں لگانے کی نہ دوسری کوئی اس طرح کی چیزیں جو بیوٹی بارلر میں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی تقریباً تقریباً ساری چیزیں ناجیز ہوتی ہیں جزاکو اللہ میں چار پانچ سال سے اللہ پاپ سے دعا کر رہا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری دعا قبول ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود ایک وظیفہ بتایا ہے آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی غم ہو کیونکہ دعا قبول لا ہونا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک غم ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو ملنی رہی اور ویسے کبھی آپ دل میں یہ نہ لائیے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی مومن کی کوئی بھی دعا تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے وہ رائے گا نہیں جائے ایک تو آپ نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو وہی کچھ دے دیا آپ نے کہا اللہ مجھے تھانے دار بنا دے اللہ نے بنا دیا آپ سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی دوسرا اللہ سے آپ نے کہا مجھے تھانے دار بنا دے اس نے مولوی بنا دیا اب آپ کہتے ہیں میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی حالانکہ ہو گئی ہے اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ بندہ اگر تھانے دار بنے گا رشوت لے گا نتیجے میں دو زخمیں جائے گا میں اسے مولوی بنا دیتا ہوں اللہ اللہ خود بھی کرے گا بچوں کو پڑھائے گا نماز پڑھائے گا خطبے دے گا دین کے ساتھ مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا نتیجے میں یہ جنت میں جائے گا اللہ نے تو آپ کی بھلائی ہی سوچی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ وہ چکی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نہ وہ چیز دیتا ہے جو آپ نے مانگی نہ اس کے بدلے دنیا میں کوئی اور چیز دیتا ہے بلکہ آپ کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے اور آپ کا نام اعمال تلے گا اور آپ کی نیکیاں کم پڑھ رہی ہوں گی اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نیکیاں کم ہو رہے ہیں اب تو شاید دوزخ میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ فرشتہ سے کہے گا وہ جو گچڑی رکھی ہوئی ہے نا وہ گچڑی اٹھا کر اس کی نیکیوں والے پرلے میں ڈال دو وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کہے گا اس کے اندر تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے کی تھی اور ہم نے دنیا میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں دیا تھا اور آج آخرت میں ہم تمہیں اس کا صلح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس وقت اس کو فیدہ دیکھتا ہے باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ اس کو کسرت سے پڑھیں کاؤنٹنگ نہ کریں گنتی نہ کریں یہ اتنا جاندار اور شاندار وظیفہ ہے جس کی تعریف خود اللہ نے کی ہے اللہ نے کہا کہ فَنَجَّئِنَاهُمْ لَلْغَمْ وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ یونس کو بھی ہم نے غم سے اسی وظیفے سے نجات دی تھی اور جو بھی مومن اسے پڑھے گا مومنین کو بھی ہم اسی وظیفے سے غم سے نجات دیں گے لہٰذا اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ غم کے بادل آپ کی زندگی سے چھٹ جائیں گے یہ بھیکاری صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ کس طور پر موٹر سائیکل موبائل یا کوئی بھی چیز لینا جائز ہے یا نہیں ہے جزاک اللہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے علماء بیٹھے ہیں جزاک اللہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں یہ اصل میں علماء کو پھنساتے ہیں یہ یوں پوچھتے ہیں کہ کسٹوں پہ چیز لینی اور دینی کیسی ہے کوئی بھی دنیا کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ کسٹ پہ چیز لینا دینا نا جائز ہے کسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس گلاس کی قیمت آج نہیں ادا کر سکتا وہ کہتا ہے یار اس کی مجھے کسٹیں باندھو مثلا یہ دس روپے کا ہے میں آج دس روپے نہیں دیتا میں دس دنوں میں ایک روپیہ روز دیا کروں گا اور دس دنوں میں دوں گا اور دس روپے دوں گا یہ ہے کسٹ یہ احسان یہ احسان ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے کسٹیں کر دے یکموشت نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دے دینا لیکن دینا وہی جو اس کی نرد کی قیمت ہے یہ ہے احسان اب لوگ پوچھتے ہیں کسٹوں کا کاروبار کیسا ہے اصل چیز نہیں پوچھتے جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ نگد کی اس کی قیمت اور ہے کسٹوں میں قیمت بڑھا کر دینا کیسا ہے آپ یہ سوال کریں نا کہ قیمت بڑھانا کیسا ہے حضرت مولانا نورپوری رحمت اللہ انہوں نے اپنے مقالات میں یہ بات لکھی ہے سرات کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علماء اس چیز کو تو بالاتفاق حرام کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز آج ہماری تائے ہو گئی کہ یہ گلاس دس روپے کا ہے یہ تائے ہو گیا اب کس نے بھی تائے ہو گئی کہ دس کس تمہیں یہ پیسے دے گا اور دس ہی روپے دے گا تائے ہو گیا تو پھر اس کے بعد دس دن میں وہ پیسے نہیں دے سکا گیارہ بارہ دن ہو گئے تو اب وہ دکاندار جس نے گلاس بیچا تھا وہ کہتا ہے کہ جی بھی دیکھو اب کس والا جو وعدہ تھا وہ تونے نبھا کے یعنی وہ پورا نہیں کیا معاملہ آگے نکل گیا اب میں مزید چونی ہر دن کے اوپر سبہ روپیہ بڑھوں گا تیرے اوپر یعنی ایک روپیہ دے رہا تھا اب میں سبہ روپیہ لوں گا چونکہ تو دس دن میں پیسے ادا نہیں کر سکا تو اس کو سارے علماء کہتے ہیں کی حرام ہے کیونکہ جب اس کی قیمت تیہ ہو چکی تھی دس روپیہ تو اس نے چونی پر لے پر جو بڑھائی اضافہ کیا یہ مدت کے پیسے ہیں اور یہ سود ہے پھر وہ فرماتے ہیں اس کو تو سارے علماء سود کہتے ہیں لیکن مجھے تاجب ہے کہ جب ایک چیز دس روپیہ کی ہے اور اس کو جب یہ کہا جائے کہ اگر پندرہ دن میں تو پیسے دے گا تو پھر یہ بارہ روپیہ کی ہے تو یہ دو روپیہ جو بڑے ہیں یہ مدت کا عوض نہیں ہے اسے کیوں سود نہیں کہتے ہیں میرا بھی یہی نکتہ نظر ہے کہ وہ بھی سود ہی کے دہرے میں آتا ہے اور بعض علماء نے یہ بھی حدیث کوٹ کی ہے اس زمن میں کہ کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی دو بے رکھتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں نرد میں اور ادھار میں اور یا اور بھی کوئی دو طریقے ہوں اس کے وہ رکھتا ہے فرمایا اس میں جو کمی قیمت ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ قیمت ہے وہ سود ہے تو اب کمی قیمت نرد والی ہے وہ حلال ہے اور جو زیادہ قیمت ہے وہ قسطوں والی ہے وہ حرام ہے اس روایت کے مطابق بھی اور اس میں ہمارے علماء مختلفی ہیں بعض اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں کہ اگر اسی مجلس میں بیٹھ کر اگر تائے ہو جائے معاملہ تو پھر وہ بعد میں پیسہ نہیں بڑھا سکتا لیکن جتنے اس وقت تائے ہوئے تھے وہ لے سکتا ہے واللہ ہمارے شیخ ناصر صاحب کراچی میں سندھ میں وہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں پنجاب میں بھی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں البتہ شیخ ناصر صاحب کی جماعت میں سے مولانا ابراہیم بھٹی صاحب جو کل آپ کے ہاں سوال و جواب کی نشستے گئے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں وہ بھی اس کو سود قرار دیتے ہیں سید بدیودین شاہ صاحب راجدی انہوں نے بھی اپنی تفسیر جو سندھی میں تفسیر ہے اس بدیود تفاصیر اس کے اندر بھی انہوں نے سود قرار دیا ہے اور آپ کا یہ خادم بھی اسی چیز کا قائل ہے باقی آپ دیگر علماء سے رجوع کر سکتے ہیں پہر صاحب عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے جس طرح یہ بینک والے گاڑیاں دیتے ہیں کسٹوں پر لیزنگ کرتے ہیں اجارہ کے نام پر اسلامیک بینکنگ کہہ کر وہ کیسا ہے وہ ٹھیک ہے دیکھئے اسلامیک بینکنگ میں بھی بہت سارے طریقے ابھی تک ایسے موجود ہیں جو خلاف اسلام ہے اسلامی بینک ضرور ہے لیکن ٹوٹلی سو فیصد اسلامیک نہیں ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر مورز انہوں نے ایسے بنا لیے ہیں جو اسلامیک ہیں لیکن ٹوٹلی ایسا نہیں ہے اس میں بھی اس میں جیز سکل یہ ہے جو ابھی تک شاید کوئی اسلامی بینک نہیں کرتا جیز سکل یہ ہے بینک کمپنی سے گاڑی خود خرید لے فرض کیا پچاس لاکھ کی گاڑی اس نے خریدی کمپنی سے خریدی یا یوز گاڑی اس نے خریدی پچاس لاکھ کی اس نے خریدی اب وہ اپنا پرافٹ رکھ کر چاہے اس میں ایک لاکھ پرافٹ رکھے دو رکھے ڈیڑھ لکھے پانچ رکھے جتنا پرافٹ وہ رکھتا ہے وہ رکھ کر آگے اپنے کلائنڈ کو وہ بیچ دے پھر اس کی بھلے وہ کسٹیں کر دے یک مش لے دو عصو میں لے پانچ سال میں لے تین سال میں لے اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی بینک ایسا کرتا ہے خود خریدتا ہے خود مالک بنتا ہے پھر اپنا منافع رکھ کر پھر اس کو بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر خود مالک نہیں بنتا تو کچھ بینک ایسے بھی کرتے ہیں کہ دو ایگریمنٹ ایک ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی شرن ناجیز ہے وہ بیق وقت کرایہ دار بھی ہوتا ہے اور بیق وقت وہ مالک بھی ہوتا ہے مالک بھی بن رہا اس کا ایک حصہ خرید بھی رہا ہوتا ہے اور جو حصہ بینک کا ہے اس حصے کا وہ کرایہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے اور یہ مہدے میں شامل ہوتا ہے کہ جب تیرے پیسے پورے ہو جائیں گے پھر یہ گاڑی تیرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی یا تُو اسے خرید لے گا یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہم یہ گاڑی تیرے لیے لے رہے ہیں تجھے ہم سے ہر صورت یہ لینی ہوگی چلاتے وقت تجھے پسند آئے یا نہ آئے بعد میں تُو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نہیں لیتا تو یہ چیزیں کچھ غیر اسلامی ہیں اس کے اندر برحال اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کتاب و سنت ڈارٹ کام سے میری ایک کتاب ہے جانے بے حلال آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں اس میں آپ کو یہ آٹو اجارہ کے نام سے پورا ایک چپٹر ملے گا اس کا آپ متعلق کیجئے انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں نہیں بتا سکتے آپ کو اس میں ملیں گی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی جزاکہ اللہ ایک عورت کو اس کے خوابن نے طلاق نہیں دی اس نے عدالت سے طلاق لے لی جبکہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا کیا یہ درست ہے عدالت سے طلاق نہیں ہوتی عدالت سے جو وہ لیتی ہے عورت وہ خلا لیتی ہے عورت کو اللہ نے یہ حق دیا ہے خلے کا اور جس طرح مرد کو اللہ نے حق دیا ہے طلاق کا یعنی مرد طلاق دیتا ہے اگر عورت میں کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارہ سمجھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے وہ طلاق دیتا ہے اس کے لئے اس کو عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں فون پہ بھی کہہ دے گا نا کہ میں نے تجھے طلاق دی وہ طلاق واقع ہو جائے گی ایک مجلس کی ایک رجی طلاق ہوگی پھر دوبارہ پھر کبھی دوسرے پیریڈ میں اس کو طلاق دے گا تو دوسری ہو جائے گی اور اگر نہیں دے دوسری تیسری پہلی طلاق دے کر ہی چھوڑ دے اور عدت کے اندر اس کو رجوع بھی نہ کرے اس سے سلو بھی نہ کرے عدت پوری ہو جائے ایک ہی طلاق پر تو وہ طلاق رجی پھر بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی اس کا پہلا عقد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا عورت اس کے نکاح سے ازاد ہو جائے گی جب عورت کو میاں سے کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر میں بیٹھے میاں کو طلاق نہیں دے سکتی میاں عورت کو طلاق دے سکتا ہے عورت میاں کو طلاق نہیں دے سکتی اس کو جب بھی میاں سے کوئی تکلیف ہوگی وہ عدالت سے رجوع کرے گی یا پنچائد سے رجوع کرے گی یونین کانسل سے رجوع کرے گی پھر یونین کانسل والے اس کے شور کو بھی بلائیں گے اس کا حضور صاحب نے رکھیں گے اگر وہ کسی طرح سلو صفائی ہوتی ہے ٹھیک ورنہ پھر ایک دو پیشیوں کے بعد عدالت جو ہے عورت کے حق کے کھلا والی درخواست کو قبول کرتی ہے اور اس کے حق میں کھلا نامہ جاری کر دیتی ہے پھر وہ اس میں ایک مہینے کی عدد جو ہے وہ گزارتی ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ ازاد ہو کر جہاں چاہے اپنی ولی کی اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ نکاح کر سکتی جزا کو اللہ ایک شخص جو بار بار زنا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا جیسی ہے توبہ کے وقت تو اس کے دل میں یہ پورا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا توبہ کے وقت توبہ کے ساتھ خالص ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے یہی اعتراض تو اعتراض میں نہیں کہوں بلکہ یہ کہوں کہ یہی عرض حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرکا اللہ پھر بھی اسے بخش دے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو انہوں نے تحجب سے پوچھا ہے رسول اللہ ان زنا و ان سرکا تین دفعہ کہا ان زنا و ان سر آپ نے فرما و ان راگم انفہ بھی ذر ارے ابو ذر کی نا کھا کالود بھی ہو جائے پھر بھی وہ بخشا جائے گا پھر بھی اللہ رب العالمین سے معاف کرے گا ہمارا کیا جاتا ہے اگر اللہ اس کو معاف کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے سو قاتل سو بندے کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ان سو مقتولین میں ایک قتل مفتی کا بھی تھا مفتی کو بھی قتل کیا اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے جیسا اللہ کے بارے میں بندہ گمان کرتا ہے اللہ کو انشاءاللہ ویسا ہی پائے گا اللہ سے اچھی امید رکھے اور انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ ضرور معاف کرے گا آج کل کے نوجوان موبائل پر پب جی اور دیگر گیمیں کھین کر اپنا قیمتی وقت جائے کرتے ہیں یہ جائز ہے یا دیں اس میں لئے تو میرے خیال ہے تمام علماء فتوہ دے چکے ہیں اس میں کچھ میرے خیال ہے بت پرستی کی چیزیں بھی آتی ہیں ایرسترہ کی چیزیں بھی آتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے اہل عدیث تو بت پرستی کے فروغ کے لئے نہیں اس کے تو کلا کمہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جیسا سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ ہم صرف غزنوی ہی نہیں بت شکن بھی ہیں اہل عدیث تو بت شکن ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں سے کیا شکف اور پھر اس میں بت پرستی والا کوئی انصر نہ بھی ہو تو کم از کم وقت کا زیادہ تو ہے وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے پوچھا قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے فرصت دیتی محلت دیتی وقت دیا تھا تو نے اس وقت کا کیا مصرف کیا کیا مصرف رہت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرصت جو ہے ایک نعمت ہے اس کا مصرف صحیح بنائیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں اس کے مٹھاس میں آپ تر رکھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے اللہ راضی ہو فضول چیزوں سے آپ بچے کیرم بورڈ سے لوڈو سے اور اس طرح شترانج سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں چاہے موبائل کی گیمیں ہو یا دوسری اس سے اجتناب کریں کیا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ہی درست ہے یا نیچے بھی باندھے جا سکتے ہیں حدیث سے وضاحت کریں صرف سینے پر باندھنا ہی درست ہے دیکھئے جس طرح نماز فرض ہے نا نماز کا طریقہ بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کا مکلف بنایا ہے ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھو جس طرح سرکاری سرکاری لوگوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے میں نماز پڑھو اللہ کی پڑھو جیسے چاہو پڑھو جہاں چاہو پڑھو جس کے پیچھے چاہو پڑھو یہ سرکاری مذہب ہے مسلمان کا یہ مذہب نہیں ہے نماز پڑھو اللہ کی پڑھو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھو موحد امام کے پیچھے پڑھو جو سنت کے مطابق پڑھاتا ہو اس کے پیچھے پڑھو اور تمہارا ہر ایک رکن رکو سجدہ قادہ جلسہ سب کچھ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو تو تو وہ عبادت ہے وہ نماز ہے اگر اپنی مرضی سے کرنا حدیث میں آتا ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بازا یادہ الیمنہ علیہ یادہ اليسرہ علیہ صدرہی آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا پھر دونوں کو آپ نے اپنے صدر پر اپنی چھاتی پر رکھا اور اس طرح اللہ کے رسول اللہ نماز ادا فرمائی اور ویسے بھی سچی بات ہے اگر اقلاً بھی آپ دیکھیں امانداری سے بتائیے اللہ کی محبت آدمی کے پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے اور آدمی کا دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے دل سینے میں ہوتا ہے مرد کا دل بھی سینے میں عورت کا دل بھی سینے میں ہنفیوں کا دل شافیوں کا دل مالکیوں کا دل اور اہل حدیثوں کا دل سب کا دل سینے میں ہے اب امانداری سے بتائیے اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے یعنی اقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پیٹ تھام کے یاد کرنا اپنے مطلب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم تو دکان بھی پیٹ کے لیے جاتے ہیں نوکنیاں پیٹ کے لیے کرتے ہیں محنت پیٹ کے لیے کرتے ہیں ارے اب مسجد میں آیا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اب تو پیٹ چھوڑ دے وہی پیٹ بھرنے والا ہے تیرا بھی پیٹ بھرے گا اب تو اللہ کو دل تھام کے یاد کر تو اس طرح اللہ کو یاد کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے اور ناف اللہ تو خود ناف پہ باندھنے والیوں کے بڑے بڑے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی روایہ تھا اور وہی صحیح نہیں ہے یہ تو خود بھی تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ اس لیے اہل حدیثوں سے جب ان کے مناظرے ہوتے ہیں تو آگے ٹھہر نہیں پاتے ہیں الحمدللہ جو گندم کا عشر مکمل فصل سے نکالنا چاہئے یا مزدور جو حصے پر کاش کر رہا ہے اس حصے دار کا حصہ نکال کر جو ہے وہ عشر نکالے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث میں یوں نہیں ہے کہ مزدوری نکالے خرچہ نکالے یہ نکالے وہ نکالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی تقسیم کی ہے عشر کے اندر ایک بارانی زمین کی جو بارش سے ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر کچھ بھی لاغت نہیں آتی کسان کی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی پانی خریدنا نہیں پڑتا کونہ چلانا نہیں پڑتا ٹیوب ویل کی بجلی نہیں لگانی پڑتی کچھ نہیں لگتا بارش ہوئی اور زمین سہراب ہو گئی اس نے چھٹا مارا بیج ڈالا اور فصل ہو گئی ایک تو یہ ایک ہے کہ نہری پانی ہے اس کو لانا پڑتا ہے آبیانہ وغیرہ بھرنا پڑتا ہے یا کونہ چلا کر وہ بھی لانا پڑتا ہے یا ٹیوب ویل زیادہ ہے اور ایک ہے بیسوہ حصہ جو بارانی زمین ہے جس کا مفت میں آپ کو مل گئی ہے اس کا دسوہ حصہ آپ دے اور جس پھر آپ کی محنت لگتی ہے شریعت نے ویسے اس کو کم کر دی ہے اس کا بیسوہ حصہ آپ سے رکھا ہے پھر آپ کا ہے کم مزدوریاں اور دوسری چیزیں اس کے خرچے یہ چیزیں نکالتے ہیں میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے اللہ نے خود اس کی تقسیم دو حصوں میں اسی لئے کر دی ہے آپ کے خرچ کا حساب کتاب سامنے رکھ کر کہ اس میں آپ کا خرچہ ہوا ہے اس سے اللہ نے کم مانگا ہے جس سے آپ کا خرچہ نہیں ہوا اس سے تھوڑا زیادہ مانگا ہے باقی مزید آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر لیجی ایک عورت کا بچہ بڑے آپریشن سے پیدا ہوتا ہے کیا وہ وقفہ کر سکتی ہے قرآن و حدیث سے دبارہ اگر تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر بچہ ہوا تو اب تیری جان جائے گا اور پھر کوئی حرج نہیں احتیاط کر لے وقفہ کر لے ویسے میں سمجھتا ہوں دو سال کا وقفہ اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے اس لیے کہ ایک بچے کی جو دودھ کی مدد شریعت نے رکھی ہے وَالِدَتِ مکمل دو سال جب پہلا بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا حق تو نہ مارے چونکہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو پھر دودھ بھی یا رک جاتا ہے یا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلے بچے کا حق تو آپ نہ ماریں دو سال کا وقفہ تو کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ وقفہ رکھتے ہیں اور پہلا بچہ بھی انشاءاللہ صحت مند ہوگا لیکن وقفہ اس دار سے کرنا شرن معیوب اور حرام ہے کہ بچے اتنے سارے ہو جائیں گے جیسے یہ مارکمے والے مارکمہ بہبود عبادی والے کرتے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانا بچے دو ہی اچھے جب بینظیر کے دو ہی ہوگے تو پھر کہان لگے بچے کم ہی اچھے تو معاملہ تو اس سے چلتا ہی رہتا ہے جیل میں بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ رزق میں میرے ساتھ شامل ہوں گے کائیں گے پییں گے اللہ کہتا ہے نَحْنُ نَرْزُ قُقُمْ وَإِشَّا تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں انہیں بھی ہم ہی دیں گے انہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے تو کوئی ان کی روزیوں کا مالک نہیں ہے وہ کھانے کے لیے پیٹ ایک ساتھ لاتا ہے کمانے کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ دو لے کر آتا ہے لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کائیں گے کہاں سے رب العالمین سب انتظام کرے گا مَا بِن دَابَتٍ فِي لَاب إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ تو جیتا جاتا انسان ہے اللہ کہتا ہے چوکائیوں کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا ہے تو اللہ تعالی جب ان کو کھلاتا ہے آپ کے بچوں کو بھی کھلائے گا لہٰذا اس در سے آپ وقفہ نہیں کر سکتے اگر کسی کی جان بچانے کے لئے وقفہ ہے تو اس کی آپ کو اجازت جزاکون اگر امام مقامی ہے تو مسافر مسافر دو رکت نماز پڑھے گا یا چار رکت جو امام کی اقتدام میں ہے وہ اتنے ہی نماز پڑھے گا جتنے امام پڑھ رہا ہے امام ظاہر بات ہے پوری پڑھے گا آج کراچی والوں کو بھی آپ نے چار رکتیں پڑھوائی ہیں ہم نے پڑھی ہیں اثر کی نماز پیچھے چار رکتیں حالانکہ مشارہ لمبی لمبی تھی وہ دو رکتیں بھی ہماری کراچی کی چار رکتوں کے برابر تھی پھر بھی ہم نے یہاں چار رکتیں جو ہیں وہ آٹھ رکتوں کے برابر سمجھو ہم نے رمضان کی ترابی آج پڑھی لی وہ ہم نے یہاں ادا کی تو امام جب مقامی ہو تو وہ کسر کریں اور پیچھے جو مسافر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کسر کریں اور جو باقی مقامی پیچھے ہیں وہ اپنی کھڑے ہو کر باقی نماز پوری کریں دیکھئے مسئلہ یہی ہے کہ امام جب مقامی ہو وہ آخری رکت میں آئے پہلی میں آئے جس میں بھی آئے اگر امام مقامی ہے تو مقتدی پوری پڑھے گا حَذَا مَعِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْسَوَابِ جی جزاکم اللہ اکرمہ کرلہ لیکن میں چاہ رہا ہوں امن پوری صاحب سے بھی کوئی آواز آئے جزاکم اللہ صلی اللہ الحمدللہ اس سے یاد آیا ایک دفعہ اثر کی نماز ہمارے جس طرح آج آپ نے پڑھی ہے مولانا اسلام شاکر شاہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ خانہ ادریس صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ نماز اثر انہوں نے یہاں پڑھی بھولتے سورہ بکرہ شروع کر رہی دیئے رہے تھے صحیح ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ سجدہ تلاوت کیلئے رفل یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا وضاحت کریں اصل میں حدیث میں یوں تو ایک روایت آتی ہے کُلَّ مَا خَفَضَ وَرَفَ کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پہ اللہ کی رسول رفل دین کرتے تھے لیکن جو معروف مقامات ہیں اس میں سجدہ تلاوت شامل نہیں ہے معروف مقامات میں نماز کا جو افتتاح ہے جب نماز انسان شروع کرتا ہے وہ پھر فرمایا سمہ راکہ جب رکوع کرنے لگتا ہے اس وقت سمہ رفع را سہو منت رکوع اور جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے اس وقت پھر بھی فرمایا رفع اہدے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حض و من کے بے او شاہ مطع اوزو نئے یا کندوں کے برابر یا کانوں کے لوں کے برابر اور تیسرا اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ اذا کامہ منت رکعتا ہے انہ رفع اہدے جب اللہ کے رسول دو سجدوں کے بعد یعنی پہلی رکعت پوری پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت پہلی رکعت دوسری رکعت پوری پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تب بھی آپ رفع دن کرتے اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے یعنی ایک سجدہ کر کے بیچ والے جو جلسے والا وقفہ ہے اس وقفے میں پھر دوسرے سجدے کے لئے رفع دن نہیں کرتے تھے البتہ بعض لوگ اب بھی اس کے قائل ہیں لیکن یہ حدیث میں سراحت کے ساتھ منع ہے کہ سجدوں کے بیچ میں رفع دن نہیں کرتے تھے البتہ ان تین مقامات میں وہ سجدے کی رفع دن والا مال نہیں آتا ہے جو افتتاہ نواز میں بھی وہ نہیں ہے رکو میں بھی نہیں ہے رکو کے بعد بھی نہیں ہے اور وہ تیسری رکت والا بھی نہیں ہے بلکہ یہ اس زمن میں آ رہا ہے لا یفع لزالک فی سجود کہ سجدوں میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے مجھے تو اس کا اطلاق اس پر زیادہ بہتر نظر آتا ہے واللہ آلہ بس سوا جواب یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور شیخ عمد پوری صاحب اگر آپ اس پر شام بے گفتگو فرمائے ویسے میں سوال پوچھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ مزید اس کو واضح کر لیں امام ابو حنیفہ حدیث سے زیادہ رائے یا قیاس کو اہمیت کیوں دیتے تھے کیا ان کے پاس حدیث نہیں تھی یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا حدیث بہت ہی کم تھی اس لیے کہ حدیث کے موران شبلی نمانی نے بھی لکھا ہے کہ امام صاحب اتنے مالدار تھے اور اس وقت حدیث کے سفر کے لیے اتنی سعوبتیں اٹھانی پڑتی تھی اور وہ سعوبتیں نہیں اٹھا سکے اس لیے حدیث ان کے پاس کم ہی رہی البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے انہوں نے اپنی اس حدیث کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شاگردو سے یہ ضرور کہا کہ اترکو قولی بی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو اس وقت رد کر دینا جب تب میری بات رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں دیکھو لہذا وہ تو چھوٹ گئے مکلد نہیں چھوٹے گا وہ چھوٹ گئے مکلد نہیں چھوٹے گا آپ نے یہ بھی کہا اذا صحح الحدیث فہوا مذہبی جب مجھے صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہوتا ہے یہ مکلدین اپنے امام کو بدنام کر رہے ہیں استوالالعرش کے بارے میں بھی امام صاحب کا عقیدہ بالکل صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی ہر جگہ ہر جگہ اللہ رب العالمین کو اس طرح کہتے پھر رہے ہیں اور یہ امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے اور پھر جب امام صاحب کا حوالہ دو تو کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام صاحب کی تقلید نہیں کرتے ہم تو ماتوریدی ہیں تو یہ ان کی مکلدین کی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے امام صاحب کے ساتھ امام صاحب اگر حدیث کا زخیرہ ان کے پاس کم تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے نہیں کہا کہ میری رائے پر عمل کرو اور حدیث کو نہ دیکھو انہوں نے کہا میری رائے کو رد کرو اور حدیث کو دیکھو جی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لئے والد کی رضا مندی کافی ہے یا دادا کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے نہیں والد کی رضا مندی کافی ہے اور لڑکی کی رضا مندی ہونی چاہیے دادا کو خامکہ بیچ میں لے آئے آپ دادا کو نانا کو بیچ میں نہ ڈالیں لڑکی راضی ہو اور لڑکی کا ولی راضی ہو ان دونوں کی رضا مندی اکیلے والد کی رضا بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی لڑکی کی رضا بھی کافی نہیں ہے یہ دونوں راضی ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بچیاں نہ سمجھ ہوتی ہیں وہ فیوچر تک ان کی نظر نہیں ہوتی بچیاں صرف یہ دیکھتی ہیں لڑکا گورا چٹا ہے خوبصورت ہے اچھا ہے مجھے پسند ہے مجھے اچھا لگتا ہے اببہ پوچھے گا یہ پسند ہے وہ مسکر آکے موں چھپا لے گی گھر والے سمجھ جائیں گے کہ آن اس کو پسند ہے لیکن ماں باپ یہ چیزیں کم دیکھتے ہیں کہ ناک کھڑی ہے کہ پکوڑا ہے آنکھ موٹی ہے کہ پتری ہے تیرچھی ہے کہ کیسی ہے نیل گائن جیسی ہے یا بینگا ہے وہ پتہ چلے وہ دیکھے بیوی کو اور بھابی سمجھے مجھے دیکھ رہا ہے تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو یہ بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھتے بڑے جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی دیکھ لیں گے لڑکا پڑا ہوا کتنا ہے کماتا کیا ہے کام کیا کرتا ہے اور ہماری بیٹی کو کچھ رکھ سکے گا یا نہیں محلے میں علاقے میں اس کی شورت کیسی ہے اچھی شورت کا حامل ہے یا بدنام ہے یہ بڑے دیکھتے ہیں اور یہ چیز اگر لڑکی کے ذہن میں نہیں ہے لڑکی کے ذہن میں تو ماں باپ اسے قائل کریں اسے سمجھائیں اسے یہ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو وہ بتائیں کہ بیٹی آپ نہیں سمجھ رہی یہ بڑا بدنام شخص ہے پورے محلے میں اس کی شکایتیں آتی ہیں تو لڑکی کو قائل کریں زبردستی نہ کریں زبردستی سے نکانی ہو فیصل ان تمام باتوں کے باوجود اگر لڑکی اور اس کی ولی کے رائے میں اختلاف ہے تو حتمی فیصلے کے اختیار کیسی ہے حتمی رائے کیسی ہے میرا خیال ہے پھر اگر ولی تو بغاوت کر رہا ہے اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اہل حدیث ہو جاتی ہے ماں باپ بریلوی ہوتے ہیں اور ماں باپ کی ضد ہوتی ہے کہ ہم لڑکی کی شادی بریلوی ہوں نہیں کریں تو پھر تو وہ لڑکی بغاوت کرے وہاں اس کی اطاعت نہ کرے پھر حدیث میں آتا ہے السلطان و علی جن ملا و علی جلہ کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم جو ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے یعنی پھر عدالت اور قاضی اس کا فیصلہ جو کر دے اس کا جو نکاح کر دے وہ مانا جائے گا اگر ولی ظلم کر رہا ہے تو وہ پھر ولایت کا حق کھو دیتا ہے اپنے ظلم کی وجہ سے ولایت کا حق کھو دیتا ہے لہٰذا پھر اس کی ولایت نہیں مانی جائے گی کیا اشارے کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے جبکہ موز سے سلام ادا نہیں کیا جاتا نماز میں پوچھ رہے ہیں یا نماز کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی اگر تو دور سے بندہ بہت دور ہے تو پھر بھی ہماری آواز تو نہیں اصل اشارہ سلام نہیں ہے اصل تو سلامتی کی دعا ہے بے شک وہ نہ سنیں آپ اپنے طور پر دعا تو دیں موزے کہیں السلام علیکم اور ہاتھ کا اشارہ بھی دور سے کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی موزے کہیں وَعَلَيْكُمْ السلام اور ہاتھ کا اشارہ بھی کریں باقی نماز میں ہاتھ کے اشارے کا جواز ہے وہاں تو موزے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور صرف جیسے ہاتھ باندے ہوئے آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا سلام ہو جائے گا جی پھر تو زبان سے میں تو کہتا ہوں دور بھی دوان سے بولے گا اگر دور ہے تو بھی زبان سے سلام کریں صرف اشارے کو کافی نہ سمجھیں البتہ اشارہ ایک اضافی بونس ہے کہ دور والا آواز نہیں سننا لیکن آنکھوں سے ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے سلام کر رہا ہے تاکہ وہ تو دعا تو دونوں دیں السلام علیکم بھی کہیں واللیکم سلام بھی کہیں اور قریب والا ہے تو بھی وہ سلام بھی کریں اور ہاتھ بھی ملائیں اور اگر دور سے آیا ہے اور آج کافی عرصے بعد ملا ہے تو بغلگیر بھی ہو کوئی حرج نہیں شیخ صاحب جمعے کے دوسرے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس تسکا کے لئے دعا کرنا خطبے میں ایسا ثابت ہے اور اس میں میرے خیال ہے دوسرے جمعے کا تو مجھے نہیں دوسرے خطبے کا تو مجھے نہیں یاد کے یہ سرات ہو البتہ خطبے کی سرات ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے شکایت کی قہد سالی کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے ہماری چراغہیں خوشک ہو گئیں ہمارے پانی کے حوض خالی ہو گئے ہم سب پیاسے مر رہے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے نبی رحمت نے خطبہ روکا اور خطبے کے دورانی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اجتماعی دعا کی خطبے کے اندر لیکن اس میں پہلے یا دوسرے خطبے کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ آپ واض فرما رہے تھے اور عموماً اللہ کے رسول دونوں خطبوں میں واض بھی فرما دیتے تھے لہذا اس سے بھی ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے بلہل خطبے میں دعا کرنا ہاتھ اٹھانا دونوں چیزیں ثابت ہیں اور یہ دو جمعوں میں آپ نے ایسا کیا ایسی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی پھر کوئی شخص آیا وہی شخص تھا یا کوئی دوسرا شخص اس نے اسی طرح کے الفاظ کہے یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے ہمارے تو مکان گر رہے ہیں بچے ڈوب رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ان بادنوں کو ٹال دے اللہ کے رسول نے پھر خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ ہمارے مدینے کی ضرورت تو پوری ہو چکی ہے اب ان بادنوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے تیرا مدینہ اب سیراب ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو روک دی ہے لہٰذا دوران خطبہ اگر خطیب ہاتھ اٹھائے تو اٹھائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی آجوالی بات ہے سنت سے صحابہ تھے داری صاحب یہ آخری تین چار سوال ہے مختصرا اگر جواب دیتے ہیں جی فرمائے کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے معذور کے لئے درست اور جائز ہے حالت جنابت میں جانور زبا کر سکتے ہیں میرے خیال ہے اگر میرے خیال ہے ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر پڑھنا بھی منع نہیں ہے جیسے ذکر اذکار اللہ کے رسول ہر حال میں کرتے تھے حالت جنابت میں بھی کرتے تھے تو ذکر اذکار جب منع نہیں ہے تو تکبیر میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی ایک ذکر ہے وہ کر سکتا ہے باقی امن پوری صاحب مغرب کے بعد اصلاح فرمائیں گے آپ کے اچھے بیوی اپنے فوت شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے بیوی دے سکتی ہے اور شوہر بھی دے سکتا ہے دونوں دے سکتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے متعلق ان کی بیوی نے انہیں غسل دیا حضرت جو رسول اکرم سلم تھے حضرت عیشہ سے کہا عیشہ اگر تو مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل بھی دوں گا اپنے ہاتھ سے کفن دوں گا زرازہ پڑھاؤں گا اپنے ہاتھوں سے کبر میں اتاروں گا یہ ساری تدفین میں کروں گا حضرت عیشہ رونے لگیں یا رسول اللہ آپ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں تو میں مروں اور آپ دوسری شادی کریں تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ خامن اپنے بیوی کو اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ حقدار کوئی ہے ہی نہیں چونکہ میاں بیوی کے باہم عیب ایک دوسرے سے چھپے نہیں ہوتے اور وہ عیب چھپے ہی رہیں گے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو گسل دیں گے وہ دنیا کے سامنے وہ راز کبھی کھلے گئی نہیں جو شریعت ویسے بھی کہتی ہے کہ غاصل مئیت کو کہ وہ مئیت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے اسے چھپا ہے اور میں سمجھتا ہوں خامن کو تو ویسے پتا ہوتا ہے چونکہ اس نے عورت کے جسم پر اس کی نظر ہوتی ہے اسی طرح عورت کی بھی نظر ہوتی ہے خامن کے جسم پر دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے لہٰذا یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو گسل دیں جن کی پانچ اکڑ میری پانچ اکڑ ذری زمین ہے جس کا ٹھیکہ چار لاکھ ملتے ہیں جو ملتے ہی خرچ ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں زکاة بنتی ہے نہیں بنتی زکاة جب بنے گی جب اس کے پاس سال بھر وہ چیز جمع رہے گی اور وہ نصاب کو بھی پہنچے گی گاڑی یا ٹرانسپورٹ کرائے پر شہباز کلندر یا کسی شرکی یا مقام دربار پر بھیجنا شرن جائز ہے پھر تو یہ بھی ہو کہ وہاں جو دیگیں پکیوی ہوں گی پھر وہ بھی کھائے آئے اور وہاں سے گھر والوں کے لئے بھی تیلہ بھر کے لے آئے اللہ کے بندوں جب یہی دھندہ ہی کرنے ہیں تو وہاں بھی ہونے کا مقصد ہی کیا ہے اگر یہ کلندر کی مزار پہ ہی جا کے سارا کو چڑھانا ہے اور وہیں کی انکم لینی اور کھانی ہے تو پھر تو یہ جل سے جلو سب کچھ بیکار ہے آپ ان چیزوں سے بچیے حلال کھائی اور اللہ سے حلال مانگی اور رب پہ توقع کیجئے وہ انشاءاللہ آپ کو حلال کھلائے گا بیما پالیشی کے بارے میں کیا حکم ہے اس پر کوئی علماء اس کے جواز کا قائل نہیں ہے یہ تو کرے کوئی بھرے کوئی گرد درد گدی کو داگ و کمار کو یہ وہ والا فارمولہ ہے جو اسلامی فارمولہ نہیں ہے حتیٰ کہ اسلامی بینکوں کا تقافل بھی وہ اسلامی نہیں ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ بیما ہے انشورنس ہے وہ اسلامی بینکوں کا تقافل بھی اسی طرح ہے اس کے لئے جانے میں حلال میں ہمارا پورا چپٹر آخری سو صفات پر مشتمل ہے جس میں تقافل انشورنس کی پوری بحث ہے کتاب و سنت ڈاٹ کام سے آپ اسے داؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا متعلق کریں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا نماز تراویی گھر میں ادا کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تین دنوں کے بعد آپ نے چھوڑی تھی تراویی تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی جب جماعت کو آپ نے منع کیا تھا تو صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ آپ الگ الگ پڑھو تو اس وقت کوئی صحابہ مسجد میں آ کر الگ الگ پڑھتے کوئی گھروں میں پڑھتے لیکن پڑھتے ضرور حضرت عمر نے پھر آ کر کے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ الگ الگ پڑھ رہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تو اس کی افادیت یہ بتائی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا بہت پسند ہے اور میں جماعت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کو جماعت پسند ہے اب حضرت عمر کی حکمت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اللہ کو کتنے بھی پسند ہو اب فرض نہیں ہو سکتی چونکہ ہمارے اوپر وہی نہیں آئے گی وہی کے دروازے بند ہو چکے رسول اللہ سلم کے جانے کے بعد ہی لہٰذا وہی سلسلہ شروع کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے تو انہوں نے کوئی بیدت شروع نہیں کی اگرچہ لفظ وہاں بولا کہ یہ اچھی بیدت ہے لفظ وہاں بولا لیکن وہ متروکہ سنت کے لئے لفظ بولا وہ دین کے اندر کوئی نئی ایجاد بالکل نہ تھی اللہ کے رسول کی متروکہ سنت کروں نے زندہ کیا اور جس سبب سے آپ نے چھوڑا تھا وہ سبب ختم ہو چکا تھا لہٰذا جاری کر دی اور جب سے تمام صحابہ کرام اس کو پورا مہینہ پڑھتے ہیں اور اس کا فیدہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا یہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے راضی کرنے کے لئے تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حضرات سوالات تو کافی تھے لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخری سوال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس نشو اس کو ختم کرتے ہیں میرے خیال ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے باقی صحیح مغرب کے بعد آپ کو امن پوری صاحب بتائیں امن پوری صاحب فرما رہے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بہر سوالات اللہ حضان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ 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 گزر کیا نہیں یہ بزر کیا سوالہ آپ کہتا ہے جب میت کو گزر دیتے وقت مو کبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف میت کو گزر دیتے وقت مو کبلہ رخ ہونا چاہیے یا کسی اور طرف یہ سوالہ میرے خیال ہے کبلہ رخ گزر کے وقت تو ایسا کوئی نہیں حال بتا اگر کلی مو میں کرائی ہے اور اس کا پانی نکالنے کے لیے آپ نے سر کو گھمایا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن غسل دیتے وقت تو اس کا مو اس طرف ہونا چاہیے ایسا نہیں اگر تو ولیمہ مولیوں کو بھی کھلائیں تو پھر تو کر لینی چاہیے اور اگر خود کھائیں تیاری کیجئے نماز کے بعد عدیشہ انشاءاللہ دوبارہ بس اس کا آبار